اپوزیشن کس طرح این آر او مانگتی رہی حکومت پسے پردہ حقائق سامنے لانے لگی وزیراعظم کی زیر سادارت پارٹی رانماؤں اور ترجمانوں کا اجراس عمران خان نے کہا اپوزیشن کہتی ہے ایک ارب سے کم کرپشن پر نیپ کا روای نہ کرے نہ اہلی کی سزا ختم ہو وزیراعظم نے اپوزیشن کی نیپ قانون سے متعلق تجاویز کو این آر او قرار دے دیا اپوزیشن نے فیٹ آف بل پر ذاتی مفادات کے لیے تجاویز دے کر این آر او مانگا وزیراعظم نے شک وار تفصیلات بتا دی شبلی فراس کہتے ہیں اپوزیشن چاہتی تھی نیپ قانون پر انیس سو ننیانوے سے عمل ہو مانی لانڈنگ کو جنب سے اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا فائدہ شہباز شریف اور دیگر ملزبان کو پہنچتا بینامی جائدات پر اہلیہ اور بچوں کو نکالنے کا مطالبہ کیا گیا فائدہ زرداری خاجہ آصف شہباز شریف اور فضل رحمان کو پہنچتا کرپ لیڈرز کا ٹولا غیر جمہوری طریقے سے جمہوری حکومت کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ ڈائیلوگ کا وقت چلا گیا ہے اور ہم عوام کی طاقت کے ساتھ اسلام آباد پونچ کے اس سے استیفہ چھین کے رہیں گے استیفہ دیں گے لانگ مارچ کریں گے فیصلہ اچل ہے تاریخ کا اعلان پی ڈی ایم کرے گی بلاول بھٹو کہتے ہیں اسلام آباد جائیں گے وزیراعظم کا استیفہ چھین کر لیں گے مذاکرات کے لیے شرط بھی بتا دی بولے ڈائیلوگ تب ہوں گے جب وزیراعظم استیفہ دیں گے دیرینہ ساتھی نے مولانا کو بڑا جھٹکہ دے دیا عمران خان کو سیلیکٹڈ کہنے والے فضل رحمان خود سیلیکٹڈ ہیں جے یو آئی کے ناراض رہنما مولانا شرانی پھٹ پڑے بولے جہاں ذاتی مفادات پورے ہوئے وہاں پی ڈی ایم تحریک ختم پہلے ہی کہہ دیا تھا عمران خان پانچ سال مکمل کریں گے اور اگلے پانچ سال بھی انہی کے ہوں گے مولانا صاحب بجائے اس کے وہ سٹیج پہ آ کے گڑا گڑی کو دائیں بائیں لے کے بغل میں تو حکومت کو للکاریں بہتر ہے کہ وہ نیب میں تشریف لہا کے بجائے اس کے کہ آپ کا کریں میڈیا میں جا کے وہاں جواب دیں اور انشاءاللہ ان کو نیب مایوس نہیں کرے گی فضل الرحمان سرٹیفائیڈ جھوٹے قرار پائے مولانا شرانی نے مولانا کا ڈنکہ بجا دیا اب حکومت کو ڈگڈگی بجانے کی ضرورت نہیں ہے پردوس آشک آوان کی تنقید مولانا مسلسل حکومت کے نشانے پر فیاضل حسن جوہان نے مولانا شرانی کے بیان کو پی ڈی ایم اور فضل الرحمان کا سیاسی جنازہ قرار دے دیا انہوں نے اپنے گفتگو کے ذریعے سے ثابت کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جھوٹوں کے چیف سیکٹری ہیں جھوٹوں کے آئی جی تو جا ہے وہ بیگم صفدر روان صاحبہ ہے پی ڈی ایم میں فضل الرحمان صمیت بیس سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وزید داخلہ نے خبردار کر دیا شیخ رشید کہتے ہیں یقین ہے پی ڈی ایم سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی حصہ نہ لیا تو وزیراعظم کو دو تہائی اکثیریت مل جائے گی آٹا چینی دوائی ایل این جی میں عربوں کے گھپلے سرکاری مہگموں میں کرپشن مہنگائی پندرہ فیصد تک پہنچ گئی جب مافیاس بل چلائیں گے تو مہنگائی ختم نہیں ہوگی مریم ورنگزیب کے حکومت پر تنقید شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں جل سے ہو چکے اب لانگ مارچ ہوگا پی جی ایم کے لانگ مارچ سے پہلے پیپلز پارٹی کا یوٹن سندھ میں پی جی ایم کے تین ڈیویجنل مظاہرے منصوب کرا دیئے کراچی ہیدراباد سکھر میں مظاہرے ہونے تھے اب صرف تھرپارکر میں سولہ جنوری کو مظاہرہ ہوگا سینٹ انتخابات کب ہوں گے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے تاریخ کا اعلان مناسب وقت پر کر دیا جائے گا دس فروری سے پہلے سینٹ انتخابات ممکن نہیں کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دبائی میں اسرائیل پر واضح موقف دیا بھارتی کارستانیوں کے ثبوت بھی دیئے وزیر خارجہ نے اپوزیشن کو بھی پیغام دیا کہا پی جی ایم ذاتی کے بجائے قومی مفات کو ترجی دے پب جی کا جنون جان لے گیا مسلسل چوبیس گھنٹے پب جی گیم کھیلنے کے باعث فیصل آباد کے نوجوان کے دماغ کی شریعان پھٹ گئی ورسہ کا کہنا ہے لڑکا گیم کی آخری سٹیج کلیر نہ ہونے پر بے ہوش ہو گیا تھا ڈاکٹرز کے مطابق دو روز تک ہسپتال میں چیختا رہا گھر سے کپڑے کیوں چھرائے بیوی نے دوسرے شہر پر انظام لگایا تو شہر نے بیوی کو کلھاڑے کے وار کر کے قتل کر دیا لاہور کے گرین ٹاؤن میں تہرے قتل کی وارداز صفاق ملزم کے ہاتھ نکاپے دو سو تیلے بچوں کی بھی جان لے لی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا گھر میں کام کرنے والی ماسی مالکان کو کنگال اور خود کو خوشحال کر کے فرار کراچی کے ڈیفینس بدر کمرشل میں ملازمہ نے گھر والوں کو کہوے میں نشاور چیز ملا کر بے ہوش کیا نقدی اور زیورات سمیں تمام قیمتی چیزوں کا صفایہ کر گئی گھر کی مالکان ہسپتال میں داخل پاکستان میں کرونا سے مزید باست افراد انتقال کر گئے ایک ہزار سات سو بانوے نائی کیسز رپورٹ نون لیگی سینیٹر کلسون پروین کرونا کے باعث انتقال کر گئیں وزریالہ پنجاب اسمان گزدار بیمار کرونا ٹیسٹ کرانیا کرونا کے پھیلاؤں کا خطشہ سعودی عرب نے ایک ہفتے کے لیے تمام بین الاقوامی پروازیں موطل کر دیں زمینی اور بحری راستوں سے بھی سعودی عرب میں داخلہ ممکن نہ ہوگا اس ہفتے عمرے پر جانے کے قاہش مند پروازوں کی بحالی کا انتظار کریں پی آئیے نے جدہ دمام اور مدینہ آنے جانے والی پروازیں منسوک کر دیں پاکستانی پرکیٹرز کے لیے اچھی خبر بیرون ملک دوروں میں بیغمات کو ساتھ لے جانے کی جازت مل گئی جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے کھلاڑی فیملیز کو ساتھ رکھ سکیں گے تمام کوویڈ پروٹوکولز مکمل کرنا ہوں گے